موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے اور دنیا ماختی بلائی کے لئے کوشہ ہوں گے دیکھتے ہیں اپنا باروان لیکچر آج کا مرا پہلا موضوع ہے غزل غزل ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے عورتوں سے باتے کرنا اس کا جو معنی سمجھا جاتا ہے غزل کا وہ یہ ہے کہ عورتوں سے باتے کرنا میں نے اس کی تعریف بھی لکھی ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کا زیادہ سمجھ آ جائے گی کم سے کم الفاظ کا ایسا عدبی اظہار جس میں کافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جائے غزل کہتے ہیں اس میں عنوان مخصوص نہیں ہوتا غزل کا عنوان مخصوص نہیں ہوتا اس کو ہم ایسے ہی لکھے دیتے ہیں اور ہم عنوان دیتے ہیں غزل کا اب یہاں پہ لکھا ہوئے کم سے کم الفاظ کا ایسا عدبی اظہار جس میں کافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جائے اس کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں آپ نصر لکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے غزل میں ہم نے کم سے کم الفاظ استعمال کرنا ہے کم سے کم اور میاری الفاظ اور ساتھ ساتھ ہم نے کافیہ کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں استعمال جیسے کہ کر تر ایسے الفاظ ان کو کہتے ہیں کافیہ جو ہم آواز ہوتے ہیں اور ردیف جو ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بھی شیر کے آخر میں آتا ہے ردیف زیادہ تر تو ان دونوں چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے ایک پابند غزل لکھنے کے لئے ویسے تو آزاد غزلے بھی لکھی جاتی ہیں آج کل ان میں کافیہ اور ردیف کا خیال نہیں رکھا جاتا اتنا ٹھیک ہے تو وہ آزاد غزلے کہلاتی ہیں لیکن ایک پابند غزل آپ لکھیں گے تو آپ نے اس میں کافیہ کا خیال رکھنا ہے ردیف کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور انوان اس کا مخصوص نہیں ہوتا غزل کا شرائط دیکھ لیں پہلی شر جو ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا پہلا شر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مطلع اور جو دونوں مصرے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک پورا شر ہوتا ہے نا جو ایک لائن ہوتے اس کو ہم ایک مصرہ کہتے ہیں اور دوسری لائن کو دوسرا مصرہ تو وہ دو مصرے ہو جاتے ہیں دو مصرے مل کے ایک شر بناتے ہیں تو جو دونوں مصرے ہوں گے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہونے چاہئے اور ہم کافیہ اور ہم ردیف کا تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے ہم کافی ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوتے ہیں اور عدیف ایک جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں آگے دیکھ لیں مکتہ مکتہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے امرین نواز اور آگے بریکٹ میں میں مینہ لکھتی ہوں تو مینہ میرا کیا ہے تخلص جب بھی میں غزل لکھتی ہوں تو میں مکتے میں جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں میں اپنا نام ضرور لکھتی ہوں جو میرا تخلص ہے وہ مینہ یہ نام مجھے بہت پسند ہے اور اس کا مطلب بھی بہت پیارا ہے بارش تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کا چناؤ کیا آپ بھی ایک اچھے سے تخلص کا چناؤ کریں اور پھر وہ تخلص جو ہے اسے اپنی غزل کے آخری شعر میں جس کو مکتہ کہتے ہیں اس میں ضرور استعمال کریں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ اشار اور سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے مکتہ کیا ہے ردیف کیا ہے کافیہ کیا ہے یہ میں نے اپنے کچھ اشار لکھے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں مطلب کیا ہے مکتہ کیا ہے سب سے پہلا شعر دیکھیں جو اداس نہیں ہے وہ بھی اداس نظر آئے گا اور پھر سارا الزام دسمبر کے سر آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں نظر اور سر یہ ہم آواز ہیں تو یہ کیا ہے کافیہ ٹھیک ہے ان الفاظ کم کیا بولیں گے کافیہ آگے دیکھیں آئے گا آئے گا یہ ایک جیسے ہیں یہ کیا ہے ردیف اگلا شعر دیکھیں خون کے ساس دسمبر شامے جب آئیں گی پھر دل بیتے لمحوں کی یادوں سے بھر جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں بھر سر نظر یہ کیا ہیں ہم کافیہ الفاظ ٹھیک ہے آپ غور کریں کہ جو دوسرا شعر ہے اس کا جو دوسرا مصرہ ہے میں نے اس میں کافیہ استعمال کیا ہے پہلے میں نہیں کیا ایسے کہ بھر وہ کیوں کیونکہ یہ شرط نہیں ہے کہ ہر شعر کے دونوں مصرے جو کہ غزل میں ہوں وہ ہم کافیہ ہونے چاہیے صرف متلاہ ہونے چاہیے یہ شرط ہے تو وہ شرط یہاں پہ پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو تیسرا دیکھیں کر لو جتنی شاعری کرنی ہیں دسمبر پر وگڑنا مینہ کچھ دنوں کے بعد یہ دسمبر بھی گزر جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے مینہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ اس غزل کا آخر شیر تھا جو میں نے لکھی اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مقتہ میں ہم تخلص استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو غزل کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں نظم نظم کسی مخصوص عنوان پر کم سے کم الفاظ کے استعمال سے اشار لکھنے کو نظم کہتے ہیں اس میں عنوان مخصوص ہوتا ہے غزل میں میں نے بتایا تھا کہ عنوان مخصوص نہیں ہوتا ٹھیک ہے غزل کا ہر شیر مختلف ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلا شیر دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے نہیں کچھ میں ہوتا ہے لیکن زیادہ میں نہیں ہوتا پہلے شیر میں کسی اور چیز کے بارے بات کی جاری ہوتا ہے اگلے شیر میں کسی اور چیز کے بارے بات کی جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے نظم میں ایسا نہیں ہے نظم میں تسلسل ہوتا ہے اس میں جو ہے عنوان ہم ایک رکھتے ہیں اور اس عنوان پر لکھتے ہیں نظم اور غزل میں فرق دیکھ لیں کیا ہے نظم میں ربط تسلسل کا خیال رکھا جاتا یعنی کہ عنوان جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے آپ نے اسی کے بارے میں لکھ رہا ہے آپ پابند ہیں کہ آپ اسی کے بارے میں لکھیں گے لیکن غزل میں کیا ہے جبکہ غزل کا ہر شیر مختلف ہوتا ہے اور ربط تسلسل کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہاں پہ ربط تسلسل کا اتنا خیال نہیں رکھا جائے گا شیر کے حوالے سے کہ پہلا شیر اگر نحبوب کی خوبصورتی کے بارے میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے تو کیا اگلا شیر بے وفائی کے بارے میں تو قضل کو اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ اس کا ہر شیر مختلف ہوتا ہے لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ہم انوان مخصوص کر لیتے ہیں کہ انوان ہمارا اگر پھول میں نے سیلیکٹ کیا ہے انوان تو ہر شیر میں پھول کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ تھا مہارا آج کا لکچر امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ غزل ہے تو یہ ایک پابند غزل کا میں نے بتایا ہے کہ اس میں آپ ردیب اور کافیہ استعمال کریں گے اگر ازاد غزل لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ردیب کافیہ کا کوئی آنے ہی ہوتا اسی طرح نظم میں بھی ہوتا ہے کہ نصری نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں ازاد نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں جس میں کافیہ اور ردیب کا خیال نہیں رکھا جاتا ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت فرنڈ ہے آج کل اور اس کے علاوہ اگر آپ باوزن شاعری لکھنا چاہتے ہیں یا باوزن غزلیں نظمیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم عروض آنا چاہیے بہت زیادہ نہیں لیکن اس کا بیسکس تھوڑا بہت آنا چاہیے کہ آپ باوزن شاعری لکھ سکیں ٹھیک ہے کیونکہ باوزن شاعری جو ہے وہ بہت مقبول ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی سمجھ جاتی ہے بہت زیادہ مانی جاتی ہے ٹھیک ہے آج کل ہی ٹرنڈ ختم ہوتا جا رہے ہیں لوگ ازاد غزلیں لکھنا پسند کرتے ہیں ازاد نظمیں لکھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی کوشش کریے گا کہ آپ علم عروض سکھیں شاعری کے لئے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا امنا خیال رکھے گا دعا میار رکھے گا اللہ حافظ